نمشکار دوستو آج ہم جانیں گے کہ سردیوں کے موسم میں صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوران سردی زکام فلو آدھی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے حالات میں ایسے چیزوں کا سیون بلکل نہ کرے جس سے شرر کو نقصان پہوچ سکتا ہے نمشکار دوستو بہت بہت سواقعت ہے آپ کا ایک وفیل سے فیٹ انڈیا ٹی وی میں آج ہم جانیں گے کہ سردیوں کے موسم میں کن کن پردارتوں کا سیون کرنا چاہیے اور کن کن پردارتوں سے بچنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں جی ہاں دوستو سردیوں کے موسم میں صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوران سردی زکام اور بخار آدھی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے حالات میں ان چیزوں کا سیون بلکل بھی نہ کرتا جی ہاں دوستو دراصل زیادہ در لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں اس لئے ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتا رہے ہیں جس سے آپ کو جان کر ہی ملے گی کہ سردیوں میں ایسے کون کون سی چیزیں ہیں جس کو نہیں کھانا چاہیے سردیوں کے موسم میں کئی بار شادی پارٹی میں جانا ہوتا ہے ایسے میں لوگ بینا کچھ سوچے سمجھے بہت سی چیزیں کھالیتے ہیں اس دوران وہ زیادہ ماترہ میں تیل والی چیزیں کھالاتے ہیں جس سے ان کے شریر کو نقصان بہت سکتا ہے سردیوں میں بھوک کافی بڑھ جاتی ہے اس لئے اور ڈائٹنگ سے بچنا چاہیے زیادہ ماتروں میں کیلوری والی چیزیں نہیں کھانا چاہیے اس میں شریر کا وزن بڑھانے کی شمطہ ہو جاتی ہے اور اسے شریر کا وزن بڑھ جاتا ہے موٹا پر بڑھنے کی شکار آپ ہو جاتے ہیں شکر کا استعمال بالکل بھی نہ کریں یا کم سے کم کریں سردیوں میں سب سے زیادہ چائے کافی میں چینے کا استعمال ہوتا ہے جس سے بچنا چاہیے زیادہ نمک کا استعمال بھی شریر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے ہڈیوں میں کمزون ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جہاں دوستو رات کو بھاری بھجن نہ کریں رات کو ہلکہ بھلکہ کھانا کھا سکتے ہیں جہاں دوستو سردیوں میں ہری پتے در سبزیاں کھا سکتے ہیں گاجر مولی آدھی کا سیون کر سکتے ہیں اور زیادہ ماترہ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سنترہ کیوی شریفہ فائنپل آدھی موسمی فلو کا آنند ضرور لے سکتے ہیں سردیوں میں ڈرائی فوٹس کا سیون امرت کے سمان ہے بادام کازو اکھروٹ کشمش آدھی کا بھی سیون کر سکتے ہیں اور اس سے سردی زکام کو ختم کر سکتے ہیں اگر میٹے کھانے کا من کرے تو گاجر کی کھیر خجور کی کھیر بھی کھا سکتے ہیں اس میں نیچرل مٹاس ہوتی ہے جو کم سے کم نقصان پہنچاتی ہے سردیوں میں زیادہ دو لوگ پراتے کھانے بہت پسند ہوتے ہیں اسے میں آپ میتھی، بدھوا، پالک، مولی، گاجر، چکندر آدھی کے پراتوں کا سیون کر سکتے ہیں ریفائنڈ تیل کی جگہ سرسو کا تیل استعمال کر سکتے ہیں یہاں دوستو یہ کچھ ٹپس تھے جس کا استعمال کر کے سردیوں میں آپ اپنے شریر کو سوستر رکھ سکتے ہیں رات کو بھوجن کم سے کم کریں یا ہلکی ماترہ میں بھوجن کریں اور آپ موسمی فلو کا استعمال کریں یہ آپ کے شریر کو فائدہ پوچھائے گا اور سردی زکاں میں بہت زیادہ مدد کرے گا تو دوستو ابھی کے لئے آپ سے ویدہ لیتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ہیل دی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ دھنیوار